رانہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت بڑی باتیں بڑی سٹیٹمنٹس یہ بھی کہا گیا کہ کوئی سمجھوتا ہے کوئی ڈیل ہے نواز شیف صاحب واپس آ رہے ہیں بلاخر اب آدھا سفر تو وہ تیہ کاری چکے ہیں لہذا آنا انہوں نے ہے کیا مناظر کیا صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے اکیس اکتوبر کی شام تک کیا چیزیں ہمیں مختلف سیاسی منظر نامے پر نظر آئیں گی دیکھیں ہمیں کل شاید پہلے یہ خبر ملے کہ اسلامباد آئی کورٹ یا لاور آئی کورٹ میں درخواست دے دی گئی ہے ان کی رہداری زمانت کی یا وہ منڈے کو آ جائے گی اور پھر اگلے دن کو لگے گی کیونکہ ظاہر ہے ایک کس سے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا پہلا تو ہمیں بہت کچھ اس سے پتہ چل جائے گا کہ منظر کیا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے صفیر جو ہیں ہائی کمیشنر برطانی ہمیں وہ نواز شریف صاحب کو رخصت کرتے ہیں اس کے اوپر بڑی لے دے ہو رہی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی ڈپلومیٹ اس طرح نہیں جاتا ہے جب تک کوئی انسٹرکشن نہ ہو وہ کے ذاتی دوستی کا معاملہ تو نہیں ہے بلکہ پاکستان کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں وہ تین دفعہ کے وزیر آدم ہیں اور آج ساری حقیقتیں اوپن ہو چکی نہیں ہیں کہ اس وقت کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ عدلیہ عمران خان صاحب کو لانے کے لیے بیتاب تھی اور اس کے لیے انہوں نے آئین قانون سب کو رون دیا تھا اور جو آج پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں ریاست پر حملے کے بعد کہ ہمارے ساتھ یہ اور ہمارے ساتھ دور ہے پی ایم ایل این اور ان کی قیادت کے خلاف جو ایکشنز اس وقت ہوئے تھے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا نائن مئی والا اور نواز شریف کو اٹھایا ہے حالانکہ یوسف رضا گلانی کو جب سدا ہوئی ہے تو ان پہ وہ وزیارت عظمہ کے منصف سب سے نہیں اٹھے تھے بلکہ فہمید امیزہ نے رولنگ دے دی تھی کہ یہ کام کرتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا ایک بینچ شیف تغار چودری صاحب کی سروائی میں بٹھا تھا اور پھر ان کو فارق کیا تھا نواز شریف نے تو فیصلہ آتی ہی فوراں وہیں پہ دفتر چھوڑ کے پی ایم ہاؤس کے اندر جو آفیس ہے اس کو چھوڑ کے گھر چلے گئے اور اناؤنس کر دیا شام کو جا کے کہ جی شباز شریف ہوں گے اور بعد میں شاہب کا کان آباسی وزی عظم ہو گئے اب جب وہ آ رہے ہیں جہاں ملٹری کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت سے پیچھ اٹھ چکے ہیں بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہے عدلیہ بدلیہ ہے اور عدلیہ اس طرح کی بدلیہ ہے کہ چیف جسٹس کو ایک ہی کیس میں اپنی رائے سے اکثریت ان کے خلاف آئی ہے ایک اس میں مادی سے اپیل میں تو اصل عدلیہ اسی چیز کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ اسی چیز کا نام ہے اب تنقید کرتے رہیں گے لوگ اور نواز شریف کا سفر شروع ہو گئی اگر ایک اگلیہ ان کو ملزم ہوتے ہوئے مجرم ہوتے ہوئے زمانت دے کے باہر بیچ سکتی ہے جس میں وفاقی کابیناتی سٹیمپ ای سی ایل سے نکالنے میں موجود ہے عمران خان صاحب کی تو جب ایک مفرور کی حیثیت سے ہونواز شریف صاحب اور وہ پاکستان کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو آ کے عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا کہ ان کو زمانت ہی نہ ملے تو سوال پہلا وہی اسے ہوگا جو منظر ہوگا کہ جب زمانت مل جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ لاہور اب ہاں اب عدلیہ کا فیصلہ ہے کہ ہفتے والے دن وہ آرڈر کر دے کہ جی نواز شیف کی کس تاریخ کو آمد ہے تو وہ پہلے اسلامباد ہائی کورٹ میں آ کے سرنڈر کریں گے اپنے آپ کو